سلام باکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں سرشان بشیر یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے جائے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش 24 نیوز ایشٹی ایڈلائنز آپ جان چکے خبروں کی تفصیلات کے جانے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں کہ وزیراعظم کا نوٹس فی کام نہ آیا الپی جی کی قیمت میں چار روپے ترانوے پیسے فی کلو کا اضافہ کر دیا گیا وزیراعظم نے کابینہ اجلاس میں الپی جی کی قیمت میں اضافہ پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا لیکن اوگرہ نے کابینہ اجلاس کے چند گھنٹے بعد ہی الپی جی کی قیمتوں میں اضافہ کا نوٹفیکشن جاری کر دیا مزید جان لیتے ہیں اویس قیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس وزیراعظم کی ناراضگی کے باوجود قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے کیا معاملہ ہے اویس وزیراعظم کے نوٹس کے بعد شام کے بعد اوگرہ نے نوٹسکیشن جاری کیا ہے جس میں الپی جی جو ہے وہ چار روپے ترینمے پیسے فی کیجی جو ہے اس قیمتوں میں اضافہ بر سے علاوہ گریلو سلنڈر ہے اس میں اٹھاون روپے جو ہے وہ مہنگا کر دیا گیا ہے اوگرہ کی طرف سے الپی جی کو نوٹفیکشن جاری ہوا ہے وہ حکومت سے مشابلت کے بعد ہوا ہے لیکن یہ حیران کن بات ہے کہ ایک طرف وزیراعظم خود جو ہے اس کا نوٹس لے رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ وزارت طبانائی کی مشابلت کے بعد اوگرہ جو ہے شام کو اٹھاون روپے جو ہے الپی جی جو ہے مہنگی کر دیتی ہے اور سرپیاں آنے سے پہلے ہی جو الپی جی کے یہ قیمت میں جو اضافہ ہوا ہے یہ ایک علامنگ سچویشن ہے اور حیران کن بات کے ہے کہ وزیراعظم کے نوٹس کے بعد بھی جو ہے قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے چھیک ہے تو نوٹس بھی کسی کام نہیں آیا بہت شکریہ آویس اپڈیٹ کرنے کے لیے اور مسلم اگنون کے رہنمار آنا تنویر کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم میں طاقت نہیں ابتدا میں اس طیفوں کی ضد کرنا بڑی غلطی تھی 24 نیوز کے پروگرام دستک میں گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے تھا کہ لانگ مارچ اور دھرنے تک پیپلز پارٹی کے ساتھ چلتے بعد میں اس طیفوں کی بات کی جاتی طاقت اب نہیں جو ہمارے ہمیں جو اس وقت پی ڈی ایم جو کٹھی تھی پیپلز پارٹی بھی ساتھ نہیں سارے تھی اتنی وہ پلیٹی کا سٹینٹ نہیں ہم اتنا پریشل پریٹ اٹھ تو نہیں کر سکتے ہمیں بھی اس وقت شاید ہمیں یہ سوچنا چھئی تھا کہ اسنیفوں پر ان کو ملیبود نہ کریں لاؤن مارچ تک ان کو لاؤن کی کرتے لاؤن مارچ کرتے دھرنے میں بھی مشامل ہو جاتے اس کے بعد ہم دیکھتے لاؤن مارچ تک ان کو اپنے ساتھ کیری کرتے وہ ایک اچھی بات ہوتی نہیں ہو سکتا چلے حکومت نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے پیٹرول اور ہائی سپی ڈیزل ایک روپیہ پچاس پیسے فی لیٹر سستہ کیا گیا ہے پیٹرول کی نئی قیمت ایک سو اٹھارہ روپے تیس پیسے اور ہائی سپی ڈیزل کی ایک سو پندرہ روپے تین پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے مٹے کے دیل اور لائی ڈیزل کیمت میں بھی ایک روپے کی کمی کی گئی ہے نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات بارہ بجے سے ہوگا حکومت نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے پیٹرول اور ہائی سپی ڈیزل ایک روپیہ پچاس پیسے فی لیٹر سستہ کیا گیا ہے جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت ایک سو اٹھارہ روپے تیس پیسے فی لیٹر مقرر ہو گئی ہے اور اس پارے میں نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات بارہ بجے سے ہوگا پیٹرول سستہ ہوا تو عوام کو بزلی کا ایک اور جھٹکہ لگانے کے تیاری کر لی گئی سینٹرل پار پر جرزنگ ایجنسی نے بزلی ایک روپے سنتالس پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کے درخواست دی نیپرا کے جانب سے درخواست پر سامات کل کی جائے گی درخواست جولائے کے فیول فرائز ایجسمنٹ کی مد میں دائر کی گئی ہے ایک جانب پیٹرول کی قیمتوں میں معمولی کمی ہوئی ہے تو عوام کو بجلی کا جھٹکہ لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے بجلی ایک روپے سنتالس پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست دی دی گئی ہے ادھر ڈالر تگڑا اور روپےہ مزید حلقہ ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر تنتالس پیسے مہنگا ہو کر گیارہ ماہ کی ولن سطح ایک سو چھو 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 چ سال کی بلند سطحے ایک سو ستانوے روپے پر پہنچ گیا پرتوانوی پاؤنڈ بھی پچاس پیسے اضافے کے بعد سال کی بلند سطحے دو سو تیس روپے پر آ گیا ہے عمارتی درم بھی پچیس پیسے اضافے سے پینتالیس روپے ساٹھ پیسے سعودی ریال دس پیسے مہنگا ہو کر چورالیس روپے چالیس پیسے کا ہو گیا دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں سونہ چار ڈالر سستہ ہو کر ایک ہزار آٹھ سو تیرہ ڈالر فی آنس کا ہو گیا سرافہ بازار اسوسییشن کے مطابق ڈالر مہنگا ہونے سے سونے کی قیمت میں کوئی کمی نہیں ہوئی جس کے بعد ایک طولہ سونہ ایک لاکھ گیارہ ہزار روپے کی سطحے پر برقرار رہا فاریکس اسوسییشن کے صدر ملک بوسٹ کا کہنا ہے کہ ڈالر سمیت دیگر ممالک کی کرنسی کی قدر میں اضافے سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ کی جرمن وزیر خاجہ سے ملاقات ہوئی ہے ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ دلچسپی کے امور خطے کے اجتماعی صورتحال اور افغانستان میں رونما ہونے والی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی گئی جنرمن وزیر خاجہ نے خطے میں قیامیم کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا جنرمن وزیر خاجہ نے آرمی چیف کا کابل سے انخلاق مراحل میں تعاون کرنے پر بھی شکریہ ادا کیا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ کی جنرمن وزیر خاجہ سے ملاقات ہوئی ہے آئیس پی آر کے مطابق اس ملاقات میں دو طرفہ دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی کرونا وارس کی ایک اور قسم سامنے آگئی ہے جنوبی افریقہ میں دریافت ہونے والے اس قسم کے بارے میں تحقیقات جارہی ہیں سائنستان لیبورٹی ٹیسٹ کرنے میں مصروف ہیں ابتدائی معلومات کے مطابق کرونا کے اس قسم میں کئی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں تاہم منتقلی کرفتار اور زیادہ جان لیوہ ہونے سے مطالق تائیون کیا جانا ابھی باقی ہے مذکورہ قسم کا پہلا کیس مئی میں سامنے آیا تھا اور اب یہ جنوبی افریقہ کے زیادہ تر صوبوں کے علاوہ سات ممالک میں بھی پھیل چکا ہے جن میں افریقہ یورپ اور ایشیا کے ممالک شامل ہیں لاہور کے ایکسپو سینٹر میں ویکسین لگوانے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد امد آئے شہریوں نے ایکسپو سینٹر کا مین گیٹ بھی توڑ دیا بڑی تعداد میں یہاں پر شہری موجود ہیں جو کہ ویکسین لگوانے کے لیے آئے ہیں خواتین اور نوجوان یہاں پر بہت بڑی تعداد میں پہنچے ہیں چونکہ انسی او سی کے جانب سے نئی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اسی وجہ سے شہریوں کی بڑی تعداد یہاں پہنچی ہے عثمان خادم کمبو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں عثمان بتائے گا کیا صورتحال ہے ایکسپو سینٹر پر جی آج حکومت کی جانب سے سخت ایس او پیز جاری کیے گئے ہیں کہ جو شہری ویکسین نیٹڈ نہیں ہوں گے ان کو بنیادی سہولیات نہیں فرام کی جائیں گی جس کے بعد شہریوں کے کسیر تعداد ایکسپو سینٹر پر موجود ویکسین سینٹر پہنچیا اور ویکسین لگوانے کے لیے آئی ہوئی ہے آج دوپہر کے وقت یہاں پر بہت زیادہ شہری آگئے تھا اور انہوں نے حال نمبر تین کا دروازہ بھی توڑ دیا تھا چند لمحے پہلے بھی یہاں پر شہریوں نے رکاپٹیں ہٹا دی اور سینٹروں کی تعداد میں دھکم پیل کرتے ہوئے اندر آگئے انتظامیاں اور شہریوں کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی اور ایک دوسرے کے خلاف آنچی زبان بھی استعمال کی گئی اس وقت شہری سینٹروں کی تعداد میں حال نمبر تین کے اندر موجود ہیں انتظامیاں بے بس نظر آ رہی ہے ویکسینیشن بھی یہاں پہ زیادہ تعداد میں موجود نہیں ہے صرف سائنوویک کی پہلی ڈوز یہاں پہ دستیاب ہے اس کی دوسری ڈوز اور دوسری کوئی بھی ویکسین اس وقت موجود نہیں ہے شہری اس وقت بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جلد جلد ویکسینیٹڈ ہو جائیں تاکہ انہیں بنیادی سہولیات سے محروم نہ ہونا پڑے لیکن انتظامات اس وقت ناکافی ہو گئے ہیں شہری زیادہ تعداد میں موجود ہیں انتظامیاں اور ویکسین کی تعداد اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ شہریوں کو پوری طرح سے سہولت فراہم کر سکے تو اس وجہ سے شہری پریشان بھی دکھائی دے رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر انہیں وقت پر یہ ویکسین نہیں لے گئے گی تو وہ گھروں سے باہر کیسے نکل سکیں گے ٹھیک ہے عثمان بہت شکریہ تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے